امت محمدی کی مقدس ماں بین اور بیٹیوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ پیارے سامین و ناظرین حضرت حسین احمد بدنی رحمت اللہ علیہ ان کا ایک بہت ہی مجرب اور مؤثر امن اور وظیفہ اور طریقہ تھا آپ کی زندگی کی ہر مشکل اور پریشانی کے لیے ہے رشتوں کے والے سے رزق کام کاروبار میں مرکت کے والے سے جادو صحت سلامتی اور حفید کے والے سے ریکاوٹوں کے والے سے جنہیں آپ کی جتنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے یہ قرآنی عمل اور وظیفہ انتہائی مجرب ہے مؤثر ہے اور اس میں وہ طاقت ہے جو پابندی کے ساتھ اس عمل اور وظیفے کو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو روحانیت بھی عطا فرماتے ہیں صحت سلامتی آفیت بھی ملتی ہے رزق میں کشادگی اور برکت بھی آتی ہے اور ان کے ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برپور مدد شاملہ حال ہوتی ہے نماز کے احتمام کریں قصر سے استغفار پڑھیں حسوی توفیق صدقہ دیں کم از کم تین نمازوں کے ساتھ دو دو رکعت نوافل کے پڑھ کر دعا مانگیں نمبر پانچ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راز اور نیاز کا تعلق قائم کریں دعا مانگیں عمل یہ ہے فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان مرد بھی پڑھ سکتے ہیں عورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کی فرضوں اور سنتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت سورہ فاتحہ اکتہ نیس مرتبہ پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین بسم اللہ کی میم کو الحمدللہ کی لام سے ملانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایسے ٹھیک ہے انتہائی مجرب مؤثر اور قوت والا عمل اور وظیفہ ہے اور اس عمل کی برکت سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت سلامتی اور عفیت بھی عطا فرمائیں گے اس کو پڑھ کر نا پانی پہ دم کریں یہ طریقے بھی ہتھیار کریں پھر اسی پانی پہ گیارہ گیارہ مرتبہ نا سورہ فلاک اور ناس بھی پڑھیں ٹھیک ہے اور اس کو گھر میں استعمال کریں ہنڈی سارن میں استعمال کریں فرش اور بات کے علاوہ گھر میں چھڑکیں دفتر آفس میں چھڑکیں اس عمل سے آپ کے زندگی میں آپ کے حالات میں وہ تبدیلی آئے گی وہ برکت آئے گی آپ کو وہ روحانیت ملے گی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق آپ کے کام اور کروبار میں خوب برکتیں اتا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اولادوں کو نیک دیندار اور نمازی بنائیں اور نیک لوگوں کے رشتے آپ کا اور آپ کی اولادوں کا جو انہیں مقدر فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے انہیں جو بھی نیک جائز دلی تمنہ اور مراد ہے اسے پورا فرمائیں اور عطا فرمائیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ